احمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرسیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈے کے اندر ہم بیان کریں گے خواب کے اندر گلہری دیکھنا اس کا گھر کے اندر ہونا یا اس کا تقلیف وغیرہ نہ پہنچانا ان ساری صورتوں کی کیا کیا تعبیرات ہو سکتی ہیں امام المعبرین علامہ ابن سینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں گلہری کا دیکھنا اگر وہ تقلیف پہنچا رہی ہو تو کچھ کمزور قسم کے حاسدین یا دشمنوں کی طرف اشارہ ہے حاسدین کے حسد سے اور شرینوں کے شر سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے وہ دعا ہمیں صبح شام پڑھنی چاہیے وہ دعا یہ ہے اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ یہ دعا صبح شام سو سو بار پڑھنی چاہیے اور خواب کے اندر گلہری کا اپنے گھر میں ہونا کسی قریبی حاسد کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر نر یا مادہ گلہری کو دیکھنا بعض تعبیدان بیان کرتے ہیں اگر کمارا لڑکا یا لڑکی دیکھیں تو ان کو مال دولت اور نعمتیں حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے اگر شادی شدہ مرد یا عورد دیکھیں تو ان کو اولاد جیسی نعمت خاص طور پر بیٹے جیسی نعمت ملنے کی طرف اشارہ ہے اور اگر وہ اولاد کے طالب نہیں ہیں تو ان کے مال دولت اور نعمتوں میں اضافے کی طرف اشارہ ہے میری دعا ہے اللہ رب العزت سے ہمارے خواب ہمارے حق میں بہتر ہوں اگر آپ نے اسیسا کوئی خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کمیٹس میں لکھئے یا یہ بٹن کے اندر پلیلس موجود ہے اس میں آپ اپنے خوابوں کو سرچ بھی کر سکتے ہیں